موسیقی گرین لائن منصوبے کا تین ماہ کا کام ساڑھے تین سال میں مکمل ہوا سابق وزیراعظم شاہد خکان عباسی کا کہنا ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت ہے نہ پاولیمان نہ ہی اخلاقی اقتدار اپوزیشن کو دبانے کے لیے جھوٹے کیسز بنائے گئے ایک نہ ایک دن انصاف ضرور ہوگا نام نہاد اعتصاب کرنے والوں کا بھی انصاف دیکھیں گے عمران نیازی کے سستے پاکستان میں بجلی مزید مہنگی ہو گئی یہ ہے سستے پاکستان کی اصل حقیقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں حکومت الٹی چھوٹی سے قوم کو زیبا کر رہی ہے یہ حکومت نہیں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے اس سے نجات میں ہی ملک و قوم کی حیات ہے عوام کے سینوں میں کھولتا لاوہ اور نفرت پاکستان کے لیے اچھی علامت نہیں سعودی عرب سے تین عرب ڈالر خزانے میں آگئے روپیہ پھر دباؤ کا شکار انٹر بینک میں ڈالر مزید 49 پیسے مہنگا 178 روپیہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سات ماہ میں ڈالر 25 روپیہ 72 پیسے مہنگا ہو چکا پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ عمروں اور کٹ پتلیوں کا برسر اقتدار رہنا ہے ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا بلاول بھٹو سرطاری کہتے ہیں عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف وزیوں کو روکنے کے لیے اپنا فرض نبھانا ہوگا کیا لڑکیں ہی حراس ہوتی ہیں نہیں ہمارے پاس میرا خیال میں 25 سے 30 فیصد جو میں نے فیصلے کی ہیں اس میں میں نے ریلیف مردوں کو دی تو کیا اس کانون اس میں میں یہی آپ سے بتا رہی ہوں کہ یہ کانون میرا مرد کے لیے بھی لوگ The virus اور مرد مردوں سے بھی حراس ہوتے ہیں اور عورتیں عورتوں سے بھی حراس ہوتے ہیں عورتیں مردوں سے اور مرد عورت سے تو یہ ایک پورا چاروں کا جو ایک نیکسز ہے یہ حیرسمنٹ سب کے لیے پاکستان میں خاتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی حراسہ ہوتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو حراسہ کرنے کے واقعات کی روک تام کے لیے پارلیمانی کمیٹی اور وومن کو اپنا کردار ادا نہیں کر رہی مجھے بھی عام کیسز کی وجہ سے استیفہ دینے کے لیے حراسہ کیا جاتا رہا وفاقی متصب شمیل آتا رہے ملتان سلطان بائے بائے قومی ٹیم کے سابق کپتان شاید افریدی کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے ہو گئے پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن کے بعد پھر چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں یہ ان کا آخری پی ایس ایل ہو گا بالی وڑکی باربی ڈول پیا گھر صدار گئے اداکارہ کترینہ کیف اور اداکار ویکی کوشل کی شادی بے خاندان کی افراد اور قریبی حباب کی شرکت شادی کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل موسیقی